ایک بڑیہ عورت تھی وہ بڑیہ اپنا سارا کہنا وغیرہ پہن کر کہیں جا رہی تھی کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے اتفاق سے بڑیہ کے پیچھے دو ٹھک لگ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ بڑیہ نے سونے کے قیمتی گہنے اور زیورات پہن رکھے ہیں وہ دونوں ٹھک بڑے چالواز مکار اور ایار تھے دونوں آپس میں گہرے دوست تھے دونوں چاہتے تھے کہ بڑیہ سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں لیکن بڑیہ نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے وہ ٹھک جو تھے وہ تھے ہی یہ بڑیہ بھی ان کی نانی تھی ایک ٹھک نے آگے بڑھ کر الیک سے الیک کے بعد پوچھا بڑی اماں کہاں جا رہی ہو بڑیہ نے جواب دیا بیٹا شہر جا رہی ہوں دوسرا ٹھک فوراں بولا ارے بڑی اماں پھر تو خوب ساتھ ہوا ہم بھی تو شہری جا رہے ہیں بڑیہ نے کہا ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھک بولا بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناو جسے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے گا بڑیہ کہنے لگی بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناو تم ہی کچھ کہو ہم سنائیں دوسرا ٹھک بولا مگر بڑی اماں ایک شرط ہے وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے بڑیہ نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک ٹھک کہانی سنانے لگا بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھی اس کی اس کے سنگھ تھے بڑے متوالے لمبے لمبے کان تھے دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سنگھ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور جب بائیں پر بیٹھتے تو پھر مشرق میں آ جاتے ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائیں کے گلے پر بھی اپنی تیز دھار چھوری پھیرنے سے دریغ نہ کیا بڑیا نے پوچھا کیا مطلب بیٹا اممہ پاکستان بننے پر جب ہم کافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی ہماری گائے کو لگی اور بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی بڑیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بیٹا بڑا افسوس ہے تمہاری گائے کا تھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا بڑیا اممہ اب تو کچھ سناؤ بڑیا نے کہا میں سناؤ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں ایک سو روپیہ دینا پڑے گا تھگو نے کہا بڑی اممہ ہمیں منظور ہے تو پھر سنو بیٹا جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا بڑا اچھا بیل تھا خاندانی بیل تھا وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اسے لڑ پڑا ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا ہم نے بہتیرے علاج کرائے لیکن یہ زخم نہ بھر سکا کرنا خدا کا یہ کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخن میں کہیں سے گر گیا ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا بیٹا اس میں ایسی نفیز کپاس لگنی شروع ہو گئی کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے اور اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل بھاندے تے اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہم نے اسے بلوا کر کٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لطا بنانے لگے کئی قسم کے کپڑے بنوائے ترہ ترہ کے کپڑے رنگ رنگ کے نمونے بہترین کھیس بنوائے ایک نہیں کئی کھیس ان کھیسوں میں سے دو کھیس کہیں چوری ہو گئے سفید رنگ کے کالی کناری والے کھیس تھے جو چوری ہو گئے بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائیں یہ کھیس جو تم اڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار دو دونوں ٹھگوں نے چاروں نہ چار کھیس اتار کر اسے دے دیئے اور کرتے بھی کیا بیچارے شرط جو باندھ رکھی تھی اگر وہ اسے جھوٹا کہتے تو پھر بھی ہار جاتے اس لئے وہ مجبور تھے ہاں تو بیٹا بڑیا نے کہانی کا سلسلہ پھر شروع کیا ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا یہ اسی تھان کے ہیں یہ بھی اتار دو ان دونوں ٹھگوں نے بیچاروں نے پگڑیاں بھی اتار دیں کیوں نہ اتار دے مجبور تھے نہ اتار دے تو شرط کے تحت سو روپیہ دیتے اب شہر نزدیک ہی تھا ایک ٹھگ بولا بڑی اممہ بھوک لگ رہی ہے اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں کنگن بیچ لوں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اب وہ بیشارے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑی اممہ کنگن بیچ لے پھر چار پیسے بھی اس کے پاس آ جائیں گے پھر کوئی دھو چلائیں گے اور اس سے پیسے ہتھیا لیں گے اب وہ بڑی اممہ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے یعنی وہ سوچ بیچار میں پڑ گئے کہ اس سے پیسے کیسے ہتھیاں گے اب وہ شہر میں پہنچ چکے تھے ہر طرف اوب جہل پہل تھی بازاروں میں رونک تھی بڑیہ نے اپنے کنگن اتار لیا اور ان سے کہنے لگی بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے تم یہاں بیٹھو اور میں اپنے کنگن بیچ رہ لوں وہ سنار کی دکان کے قریبی بیٹھ گئے اور بڑیہ سنار کی دکان پر پہنچ گئی سنار نے پوچھا کیا چاہیے اممہ تمہیں بڑیہ کہنے لگی بیٹا میں اپنے دو نوکر بیچنا چاہتی ہوں وہ سامنے بیٹھے ہیں نوکروں کی تو واقعی ہمیں ضرورت ہے سنار نے کہا بولو اممہ کیا قیمت ہے ان دونوں نوکروں کی تین سو روپے بڑیہ نے کہا اور بات دو سو روپے پر تیہ ہو گئی میں نوکروں سے پوچھنوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں بڑیہ نے کہا اور بڑی محبت سے وہیں سے بلند آواز سے پوچھنے لگی بیٹا ایک بیچوں یا دونوں ادھر سے جواب ملا اممہ دونوں بیچ دے ایک کو کہاں رکھے گی تھگوں کا مطلب تھا کہ کنگن وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑیہ ان سے کنگنوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ ایک بیچ دوں یا دو اسی لئے ان دونوں نے فوراں چلا کر کہا تھا کہ دونوں بیچ دو بڑیہ نے دو سو روپے میں دونوں تھگوں کو سنار کے پاس بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی بیٹا تم یہی بیٹھو میں تمہارے لئے کھانا لے کر آتی ہوں کچھ تھوڑی بہت مٹھائی وغیرہ بھی لیتی آنا امہ دونوں نے کہا اور بڑیہ اچھی بات کہہ کر نو دو گیارہ ہو گئی تھوڑی دیر بعد جب سنار نے انہیں بلایا اور دریان جھاڑنے کا حکم دیا تو ان پر حقیقت عشکار ہو گئی اور ایک نے دوسرے سے کہا ارے ہم تو تھک ہیں مگر وہ بڑیہ تو موسیقی